اسلام علیکم عزیزان ملت اسلامیہ سب سے پہلے میں عید العدھا کی عید العدھا کی یا بکر عید کی عالم اسلام کے مسلمانوں کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور جو مسلمان ہمارے بھائی اس مبارک مہینے میں اس پاک و مقدس جگہ حج مبارک کے لئے گئے ہوئے ہیں میں ان کو مبارک بات پیش کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان تمام کے حج کو قبول فرما اور ان تمام کے صدقے میں تمام عالم کے مسلمانوں پر جو پریشانیاں آ رہی ہیں ان پریشانیوں کا خاتمہ فرمائے آج میں آپ کے درمیان میں جو اہم موضوع کو لے کر لائف حضر ہوں وہ موضوع ہے کہ لوگ قربانی کو لے کر تنج کس رہے ہیں لوگ کوئی کہہ رہا ہے ذرہ خرید غلام ہیں کہنے کو وہ اپنے نام کے آگے مسلم نام لگاتے ہیں لیکن جو شخص قرآن کریم کا انکار کرتا ہے میں اس کو مسلمان نہیں مانتا ہمارے حساب سے شریعت عوار سے وہ لوگ مسلمان نہیں ہیں جو قرآن کریم پر یقین نہیں رکھتا وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ قربانی نہیں ہے یا عبیدت کی بات کر رہے ہیں وہ لوگ ذرخرید غلام ہیں وہ سنگ پریوار آر ایس ایس کے دلال ہیں جو مسلمانوں کو اور اسلام کو بدنام کرنے کی سادی شرچ رہے ہیں لیکن مسلمان سمجھدار ہیں ان کے جال میں نہیں فسنے والا ایک عورت نے کہا ہندو محاصبہ کی کی کیک کٹنا چاہیے یا کیک کا بکرا بنانا چاہیے میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھئے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے صاف صاف قربانی کا ذکر کیا ہے اور جو لوگ الزام لگا رہے ہیں کہ قرآن کریم میں قربانی کا ذکر نہیں ہے وہ نادان ہیں انہوں نے کبھی قرآن کریم کو نہیں پڑھاتا جمعے کے ساتھ اگر وہ پڑھیں گے تو پتا چاہیے جائے گا کہ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک و مقدس کتاب کے اندر صاف صاف ارشاد فرمایا ہے کہ نماز بھی پڑھئے قربانی کی بھی کیجئے اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ دیکھو آپ کی قربانی کے جنور کا خون نہ میرے پاس پہنچتا ہے نہ گوشت میرے پاس پہنچتا ہے میں آپ کے تقویے کو دیکھنا چاہتا ہوں جب خون اور گوشت کی بات ہوئی ہے تو بتائیے کہ قربانی کیسے جنور کی جائز نہیں ہے جنوروں کا نام بھی اس میں صاف صاف طور پر ہے لیکن یہ لوگ اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں ایکو فرینڈلی بات کرتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے چاہے یوگی کا فرمان آئے چاہے موڈی کا فرمان آئے چاہے کسی اور کا فرمان آئے ہم اپنے مذہب میں مداخلت برداشت نہیں کرنے والے جب تک زندہ رہیں گے اپنے قرآنِ قریم پر قائم رہیں گے اور جب تک مسلمان دنیا میں قائم رہے گا اللہ رب العالمین دنیا کے نظام کو چلاتا رہے گا مسلمان نہیں رہے گا تو موڈی اور یوگی بھی نہیں رہیں گے یہ ہمارا ریلیجیس بلیف آپ مت ماننا مت مانو لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ صرف اور صرف ایک فتنہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بکرے کو ہم سیف کریں گے کیا گائے کو ماتا بولنے والوں کا بکرہ چاچا لگتا ہے کھالو لگتا ہے ماما لگتا ہے انہیں یہ بتانا چاہیے کون سی رشتہ داری ہے اور جس کو بکروں کے اور جانوروں کے کھون کی فکر ہے جب اندوستان کے اندر اسی ملک کے اندر مسلمانوں کا کھون بہتا ہے تو ان کی آواز کیوں نہیں اٹھتی جب اونا کے اندر سہرنپور کے اندر دلید بھائیوں کو مارا جاتا ہے تو ان کی آواز کھاں چلی جاتی ہے گائے تمہاری گائے ماتا بی جے پی کے نیتاؤں کی گوشالاؤں میں مر جاتی ہیں تو تمہیں فکر نہیں ہوتی لیکن تمہیں فکر ہوتی ہے تو صرف مسلمانوں کی قربانی تمہیں فکر نہیں ہے تمہیں مسلمانوں سے پریشانی ہیں نفرت پیدا کرنا چاہتے ہو یہ وجہ ہے اور جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم قربانی نہیں کریں گا ہم مسلمان ہیں وہ ان کا ڈین نے چیک کرانا چاہیے کہ ان کا ڈین نے ساور کر یا گولول کر کا تو نہیں ہے کیونکہ کوئی سچا مسلمان کبھی بھی قرآن کریم کی بات سہت کر بات نہیں کرتا نام رکھ لینے سے کوئی مسلمان نہیں ہو جاتا مسلمان ہونے کے لیے جو شریعت ہے اس پر عمل کرنا پڑتا ہے کہہ رہی ہیں کہ قربانی ایکو فرینلی کی جائے پہلے یہ بتائیے محترمہ نے حوالہ دیا قرآن کریم کا پہلی بات تو بندر کیا جانے ادرک کا سواد ایک بات کہی جاتی ہے تم پہلے اپنا مذہب کی کتاب پڑھ لو یجروید رگوید پڑھ لو تم مجھے یقین ہے کہ تم اسلام قبول کر لوگی ہندو معصبہ کی راشتے سچیو اور رہی بات ہے تمہیں قرآن پہ اتنا بھروسہ ہو گیا اچھی بات ہے مبارک بات دیتا ہوں اور آو لا الہی لدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھ کے گھر واپسی کرو تمہیں پتہ چلے گا کہ ہم نے عورتوں کو کتنے حقوق دی ہیں ہماری اسلام میں رہی بات یہ ہے کہ تمہارے مذہب کے اندر مجھے دکت نہیں اپنے مذہب کو ایکو فرینلی کی پہلے بات کرو وہ مذہب کیا ہے کہ مانگلک جو منگل کے دن پیدا ہوگا اس کے لئے کتنی پریشانیاں جھیلنی پڑتی ہیں ستی پرتہ ہمارے اندر نہیں ہیں پالویبا ہمارے اندر نہیں ہیں کنیا بھرون ہتیا ہمارے اندر نہیں ہیں یہ سب چیزیں تمہارے اندر ہیں دیوالی پر اور تمام چیزوں پر ہم نے کبھی نہیں کہا گڑیس بسرجن پر کتنے پانی کو برباد کیا جاتا ہے پانی کو گندہ کیا جاتا ہے ہم نے کبھی اتراز نہیں کیا کیونکہ یہ آپ کا ریلیجیس بلیف ہے اور ہم کسی ریلیجن کے خلاف نہ تھے نہ ہیں اور نہ انشاءاللہ رہیں گے ہم تک بعد نہ آنا پہلا اپنا گھر سمال لو الحمدللہ ہمارا گھر ہمارا اسلام پاک ہے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہے بکرے کی فکر کرنے سے پہلے انسانوں کی فکر کرو گورک پر میں دھائی سو سے زیادہ بچے مر گئے ان کی فکر کرو ہماری فکر بعد میں کرنا اور رہی بات جو کہتے ہیں کہ اپنے بیٹوں کی قربانی کیوں نہیں دیتے بے شک یہ بات میں سینے میں ہاتھ مار کے کہتا ہوں کہ اگر قرآن کریم میں اپنے بیٹوں کی قربانی کا حکم ہوتا تو مسلمان اپنے بیٹوں کی قربانی دیتا جب جب ضررت پڑی ہم نے اسلام کے لئے اور اپنے ملک کے لئے ہم نے اپنے جانوں کی قربانی پیش کی ہے کون ہیں جنہوں نے علماء اکرام نے اس ملک کو آزادی کے لئے لڑائی لڑی تھی وہ مسلمانی تھے چاہے مولانا حسرت نمانی ہوں چاہے مولانا قاسم ننوٹری ہوں سب نے اس ملک کی آزادی کے لئے قربانی دی ہے تو ہم نے کبھی ابو جہل کا ساتھ نہیں دیا کبھی ہم نے فیرون کے سامنے نہیں جھکے کبھی نمرود کے سامنے نہیں جھکے کبھی یزید کے سامنے نہیں جھکے اور وقت کے فیرونوں کے سامنے بھی انشاءاللہ نہیں جھکیں گے ہم حق کے ساتھ تھے انصاف کے ساتھ تھے اور انشاءاللہ آخری وقت تک رہیں گے مسلمان فقر کے ساتھ قربانی کرے گا اور پچیس کروڑ مسلمانوں میں سے سو فیصد لوگ جن پہ واجب ہے قربانی وہ قربانی کریں گے نہ ان کے فتنے میں آنے والے ہیں اور نہ ان سے ڈرنے والے ہیں دیکھ لیں گے تم میں جیادہ ہمت ہے یا ہم میں جیادہ ہمت ہے پتہ چل جائے گا کہ ہندو مہا سبا کے لوگ ڈرہ کر یا کسی بات کو ہم پر مجبور کر کے قربانی کرنے سے روکتے ہیں یا ہندوستان کا مسلمان بے خوف ہو کر قربانی کرتا ہے یہ ہماری پہچان ہے اور میں آپ سے اپیل کروں گا مسلمان بھائیوں سے اپیل کروں گا کھل کر قربانی کیجئے لیکن پردے کے ساتھ قربانی کیجئے اور جو اس کا ویسٹ میٹیریل ہوتا ہے اس کو راستوں میں نہیں اس کو دفن کیجئے کوئی فوٹو ویڈیو بنا کر زباہ کرنے کے وقت کی کوئی فوٹو ویڈیو بنا کر انٹرنیٹ پہ مت ڈالیے ہم کسی کے خلاف نہیں ہیں ہم اپنی قربانی لوگوں کو دکھانا نہیں چاہتے ہی ہمارے دل کا تقوی ہے ہم دل سے یہ کام کرتے ہیں ہمیں کسی کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس سے ویڈیو وارل ہو اور اس سے کوئی بات ہو تمہارے ابھی تو بلی دی جاتی ہے تم ہم کو بولتے ہو لیکن ہمیں کسی کے ریلیجن پر کوئی دکت نہیں ہے جین مونی کیسے چلتے ہیں ہمیں کوئی دکت نہیں ہے لیکن مسلمانوں پہ تنج کرنا بند کر دیجئے مسلمان قربانی کرے گا اور ایکو فرینڈلی والو اور قرآن کا حوالہ دینے والو تم قرآن کریم کو پڑھ لو مجھے یقین ہے جتنے بھی یہ اس طریقے کی بات کر رہے ہیں سارے ہندو معاصبہ والے جس دن یہ جروید ریگوید کو پڑھیں گے تو مسلمان بن جائیں گے انشاءاللہ خدا حافظ السلام علیکم